حسین شتارہ ابو حریرہ نبی کا پیارہ ابو حریرہ پتائی کی بادی میں کھا کھا کی پتھر ہمارے لیے جو تڑپتا رہا تھا اسی کے طریقے کو پیروں سے روندہ ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضللہ فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا بانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلاق منها زوجها وبث منهما رجالا کثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا یسلح لكم اعمالكم واغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع الالیم من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْسِرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي اللہم لا حول ولا قوة الا بک تمام قسم کی تعریفات ہر طرح کی حمد و سنہ ہر قسم کی بڑائی بزرگی کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لئے ہیں جو اللہ تعالی اپنی ذات میں اپنے اسمہ و صفات میں اور اپنی تمام تر عبادات میں یقتہ ہے اکیلا ہے تنہا ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں جس کے علاوہ کوئی ہمارے سجدوں کا مستحق نہیں درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر جنہیں اللہ تعالی نے دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لئے اس جہاں فانی کے اندر مبعوث فرمایا خصوصیت کے ساتھ بے پناہ انگنت لا تعداد درود و سلام ہم سب کے امام امام اعظم امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالی نے ہادی عالم اور رہبر کائنات بنا کے مبعوث فرمایا اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیتے علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکتے علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید برادران اسلام حالیاں کچھ دنوں پہلے ایک ملعون کی جانب سے امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور آپ کے احانت کا معاملہ سامنے آیا اس کے بعد امت کے اندر ایک واولہ مچا ایک شور کھڑا کیا گیا اور جس سے جو بن پڑا اس کی مخالفت میں اس نے کیا بحیثیت ایک مسلمان یا کہہ لیجئے بحیثیت ایک مسلمان جو کتاب و سنت کی اتباع کا دعوے دار ہے اس کے لیے سب سے بنیادی اور اہم چیز یہ ہے کہ اس کے تمام تر امور و معاملات میں صلف صالحین رحمہم اللہ کے منحج کی جھلک ہونی چاہیے اس کے تمام تر معاملات و امور صلف صالحین رحمہم اللہ کے منحج پر ہونا چاہیے لہذا ایسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا انوان احانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور منحج سلف رکھا گیا ہے خطبے کو میں نے تقریباً پانچ حصوں میں تقسیم کیا ہے جس پر پانچ الگ الگ باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی سب سے پہلا حصہ ہے انبیاء اور رسول کی احانت کی تاریخ آپ اگر دنیا انسانیت کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ایک بات تو کھل کے آپ کے سامنے آئے گی کہ جب اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا تو روزے اول سے ہی کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے جنہوں نے نبیوں کی توہین کی جنہوں نے نبیوں کی احانت کی جنہوں نے انبیاء کی لائی ہوئی شریعت کا مزاق اڑایا اور جنہوں نے اپنے دور کے نبیوں کو بسا اوقات قتل بھی کر دیا نبیوں اور رسولوں کی احانت یا نبی یا رسول کی توہین کی جو تاریخ ہے وہ بڑی پرانی تاریخ ہے آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے میں نے خدمہ مسنونہ میں اس آیت کریمہ کو پڑھا سورہ یاسین کی آیت نمبر بیس پڑھئے اللہ نے کہا بندوں پر بڑا حیرت ہے بندوں کے لئے بڑے افسوس کا مقام ہے ان کے پاس جو بھی رسول آتا یہ اس رسول کا مزاق اڑاتے اس کے ساتھ مزاق کیا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ نے یہ بتلایا سورہ یاسین کی اس آیت کریمہ کے اندر کہ جتنے بھی نبی اور رسول آئیں ان کی قوم میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے نبیوں کا مزاق بنایا ان کی توہین کی ان کی احانت کی ناپاک سازش اور کوششیں کی ایسے ہی آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے سورة الرعد پڑھئے آیت نمبر بتیس اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ اِسْتُهُ زِيَ بِرُسُلِمْ مِنْ قَبْلِكَ اے نبی آپ سے پہلے جو بھی رسول آئیں ان کے ساتھ لوگوں نے مزاق کیا ان کا مزاق اڑایا ان کی لائی ہوئی شریعت کا تھٹھا کیا لوگوں نے وَلَقَدْ اِسْتُهُزِيَ بِرُسُلِمْ مِنْ قَبْلِكَ اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اے نبی یہ مکہ کے لوگ جو آپ کا مزاق بنا رہے ہیں کوئی آپ کو شائر کہتا ہے کوئی آپ کو پاگل کہتا ہے کوئی آپ کو دیوانہ کہتا ہے یہ جتنی باتیں بھی کر رہے ہیں وَلَقَدْ اِسْتُهُزِيَ بِرُسُلِمْ مِنْ قَبْلِكَ یہ ساری باتیں آپ سے پہلے نبی اور رسولوں کو کہی جا چکی ہے ان لوگوں نے نبیوں کا اور رسولوں کا مزاق اڑایا فِنَ اللَّهَ نے کہا فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَكَانَ اِقَابُ اللہ نے کہا کہ یہ جو کافر ہیں یعنی نبی کا مزاق اڑانے والا شریعت کا مزاق اڑانے والا دین کے شاعر کا مزاق اڑانے والا بھی اسلام میں باقی نہیں ہے اللہ نے کہا فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اللہ نے ان کافروں کو محلت دے کر کے رکھی ہے اللہ نے انہیں محلت دیا ہے ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فِرَاللَّهَ تعالیٰ انہیں پکڑے گا فَكَيْفَكَانَ اِقَابُ تب آپ کو پتا چلے گا کہ ان کو کتنی دردناک عذاب اور کتنا بھیانک سزا دیا جا رہا ہے یہ دونوں آیت کریمہ سورہ یاسین کے آیت نمبر بیس اور سورة راعت کے آیت نمبر بتیس اگر دونوں کو جمع کریں تو ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ انبیاء اور رسول علیہم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی نبی اور رسول آئیں یعنی نوح علیہ وسلم سے لے کر کے جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کا مزاق بنایا گیا اور ان کی توہین کی گئی ان کی لائی ہوئی شریعت کا مزاق اڑایا گیا یہ اللہ تعالی نے بیان کیا پتہ یہ چلا کہ احانت کی تاریخ توہین رسالت کی تاریخ بڑی پرانی ہے پچھلے دور میں بھی پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ گزر چکا ہے آئیے ذرہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی احانت کی ناپاک کوشش آپ کی احانت کی ناپاک کوشش ماضی اور حال میں کیسے ہوئے اگر آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں یا کم از کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں آپ اور سیرت پر بڑی مشہور اور معروف کتاب ہے ارحیق المختوم اگر جن کے پاس نہ ہو ہمارے مردوں کے پاس یا ہماری خواتین کے پاس آپ پوری زندگی ہر چیز پر پیسہ خرش کرتے ہیں کم از کم ایک مرتبہ وہ کتاب خریدی آپ اور میں سمجھتا ہوں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں تقریباً اردو ہے ہندی ہے انگلیش ہے بنگلہ ہے آپ کی تیلگو ہے یا کنڈا ہے یا جو مشہور زبانیں ہمارے ملک کی ہے قریب قریب ساری زبانوں میں اس کا ترجمہ موجود ہے ارحیق المختوم اٹھا کے آپ پڑھئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی تو اس دور میں لوگوں نے آپ کی توہین کی آپ کا مزاق اڑایا اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو برا بھلا کہا لوگوں نے اور تاریخ نے ان ناموں کو ذکر کیا ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ارحیق المختوم میں ان واقعات کو ذکر کیا ہوں انہوں نے میں صرف نام گناہ دیتا ہوں آپ کو بڑے مشہور مشہور نام ہیں ابو لہب کا نام سب جانتے ہیں ایسے ہی امیہ بن خلف امیہ بن خلف عبی بن خلف اقبہ ابن ابی معید ولید بن مغیرہ نظر بن الحارث عاس بن وائل سہمی اخنص بن شرائق اور ام جمیل یہ کچھ مرد و خواتین کے نام ہیں جنہوں نے زمانہ قدیم میں کہہ لیجئے یا ابتدائے اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کا مزاق بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پاگل کہتا تھا ان میں سے کوئی آپ کو دیوانہ کہتا تھا کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتا تھا کوئی یہ کہتا تھا کہ آپ جو قرآن لے کر کے آئے ہیں یہ پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلاکت کی بدعائیں دیا کرتا تھا یہ وہ نام ہے جو میں نے آپ کے سامنے گنا یہ زمانہ ماضی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے ساتھ بڑا برا سلوک کرنے والے لوگوں کے نام ہے میرے بھائی آپ ذرا اس چیز کو یاد رکھیں ایسے ہی آپ اگر زمانہ حال موجودہ وقت میں اگر دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا مزاق لوگوں نے آج بھی بنا کے رکھا ہے آپ دیکھیں سن دو ہزار پانچ کی بات ہے ابھی ہم دو ہزار اکیس میں زندگی گزار رہے ہیں دو ہزار پانچ کی بات ہے سولہ سال پہلے کی بات ہے پہلی مرتبہ جب ایک امریکی یہودی شخص جس کا نام اخبارات نے ڈینیل پائپس ذکر کیا ہے اس بدبخت نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونز بنائے یا کہہ لیجئے ان کارٹونز کے اشاعت کا یہ ذریعہ بنا سن دو ہزار پانچ کی بات ہے پہلی مرتبہ الیکٹرونک میڈیا پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرعام جو ہے توہین کی گئی اور بدابتہ کہہ لیجئے کہ اسی کی سازشی ذہن کا نتیجہ تھا کہ ڈینمارک کے اندر کارٹون جو بنائے گئے اور جن کا مقابلہ منعقد کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے اخبارات میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونز شیئر کیے گئے نعوذ باللہ یہ اسی امریکی یہودی شخص ڈینیل پائپس کی سازش تھی اور اس کے بعد سے لے کر کہ آج تک فی زمانینا آج تک جو ہے آپ دیکھیں مغربی میڈیا جو ہے اس فتنے کی جو ہے کہہ لیجئے کہ پشت پناہی کر رہی ہے اور توہین رسالت کا ذریعہ بنی ہوئی ہے آپ یورپین ممالکس میں دیکھ لیجئے خاص کر کے آپ فرانس کو لیجئے جرمنی کو لیجئے ہالنڈ کو لیجئے اٹلی یا متحدہ امریکہ کے جو علاقے ہیں ان کو لے لیجئے ان کے جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں جتنے بھی ان کے میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں وہاں سے ان سے جو بن پڑتا ہے یہ کوشش کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آئے دن کوئی نہ کوئی نقطہ چھوڑا جائے کوئی نہ کوئی شوشہ لوگوں کے درمیان ڈال دیا جائے کوئی نہ کوئی بات جو ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پیدا کی جائے اور اس کی سب سے بڑی بنیاد کیا بنی تھی نائن الیون کا حادثہ بنا تھا جب ورلڈ ٹریٹ سینٹر پر خود یہودیوں اور امریکیوں کی سادشتے بم برسائے گئے اور ایک خاص مسلم ملک کو کہہ لیجئے کہ نشانہ بنا کر کے مسلمانوں کی نسل کشی کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد سے جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ اسلام اور مسلمان بڑی تیزی سے اس دنیا کے اندر بڑھ رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے خلاف ریشہ دوانیہ شروع کر دی اور نئی نئی باتوں کو مسلمانوں کے درمیان اور غیر مسلموں میں عام کرنا شروع کر دیا اور اسی کی ایک کڑی جس ملعون کا نام لے تو ہر مسلمان کا دل اور اس کا ذہن جو ہے غیظ و غزب سے بھر جاتا ہے وسیم رزوی وسیم رزوی یوپی کا یہ بدبخت رہنے والا ہے آئے دن فی زماننا آج کے دور میں ہمارے یہاں یہ آئے دن جو ہے کبھی قرآن کے متعلق کہتا ہے کہ میں نے ایک نئی کتاب ترتیب دی ہے اور ایسے ہی کبھی یہ ام المومنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کسی فلم کی بات کرتا ہے کبھی یہ بزابتہ میڈیا میں آ کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی زبان دراز کرتا ہے اور آپ کو اپنے تان و تشنی کا نشانہ بناتا ہے اچھا آپ کو ایک حیرت کی بات بتاؤں ہم اہل سنت کے جو لوگ ہیں نا بڑے بے وقوف قسم کے لوگ ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ آج پوری دنیا ہماری دشمن بنی پڑی ہے ہم ٹھیک ہیں بھائی ہمارے لوگ بھی ماشاءاللہ شیعہ سنی بھائی بھائی کے نعرے لگاتے ہیں اور کاندھے میں ہاتھ ڈال کے یہ جو قرآن کے اس نے بات کیا کل ہی مجھے ایک ویڈیو موصول ہوئی اس میں بزابتہ ایک شیعہ علم ہم اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ہمارے امام علیہ السلام کے وقت کے موجود ہاتھ سے لکھے ہوئے چار قرآن ہمیں دستیاب ہوئے ہیں جن میں سے ایک قرآن کو بریٹش میوزیم کے ذریعہ ہم نے یہ تحقیق کرا لیا ہے کہ یہ اس زمانے کی قرآن ہے یعنی ان کو موجودہ قرآن پر ان کا کوئی امان نہیں ہے وہ اپنی ایک الگ قرآن کی بات کرتے ہیں اور یہ جو وسیم ردوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا ام المومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یا قرآن مجید کے بارے میں جو بات کر رہا ہے یہ دراصل رافضیوں کا ہی تو کام کر رہا ہے یہ ساری باتیں ان کی کتابوں میں بزابتہ موجود ہیں حوالے بھی علماء اہل سنت نے گاہے بگائے دی اور سمجھائی بھی کہ یہ ساری چیزیں شیعوں کی کتابوں کی غلازت ہے آپ کو میں ایک بات سمجھاؤں جب اس نے قرآن کے خلاف بات کی تھی تو اس وقت شیعہ بھی کھڑے ہو گئے اور ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم نے اس کا بائی کارڈ کر دیا ہے میڈیا میں یہ چیز آئی تھی ہم نے اس کا بائی کارڈ کر دیا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ گوگل پر جائیے اور جا کر کے ٹائپ کیجئے Who is the current شیعہ وقف بورڈ چیئرمین کہ کون موجودہ وقت میں شیعوں کے وقف بورڈ کا چیئرمین ہے آپ کو نام لکھ کر کے بڑے حروف میں آئے گا وصیم رضوی سوال اللہ یہ کون سا بائی کارڈ ہے شیعوں کا آپ بائی کارڈ بھی کرتے ہیں اور دوبارہ اس کو وقت بورڈ کا چیئرمین بھی بنا دیتے ہیں یہ وہی بائی کارڈ ہے جسے تقیہ کہتے ہیں شیعوں کے مدحب میں کہ ظاہری طور پر باطنی طور پر کسی چیز کی مخالفت کرو اور ظاہری طور پر مومیا مٹھو بنے رہو یہ کھلی بات ہے یقین جانے آپ یہ ساری سادش ہے بہرحال یہ وصیم رضوی ہے یا وہ ایک بدبخت جو ہے یتی نرسنگہ نند جو ہے ان لوگوں کے عمل کو دیکھتا ہوں تو مجھے متنبی ایک بڑا مشہور شاعر ہے عربی زبان کا متنبی کا ایک شیعر یاد آتا ہے وہ کہتا ہے اپنے شیعر میں کہ کوئی ناقص العقل آدمی اگر میری برائی کرے تو سمجھ جاؤ کہ میں کامل العقل ہوں جس کی خود کی سیرت بگڑی ہو اور وہ امام کائنات کے بارے میں بات کرے تو اس سے بڑا بدبخت اس کائنات کے اندر کون ہو سکتا ہے وہاں اگر یاد رکھے اس چیز کو میرے بھائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زمانہ ماضی میں بھی اور موجودہ حال میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی کہہ لیجئے ناقص کوششیں کی جا رہی ہیں اور لوگ اپنی کوششوں میں لگے ہوئے لیکن کیا کبھی ہم نے یہ غور کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیوں کرتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیوں کرتے ہیں کیا کبھی ہم نے یہ کوشش کی ہے جاننے کی آئیے میں نے یہاں چند اسباب لکھے ہیں جو آپ کو بتلاوں کہ آخر یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مخالفت اور آپ کی اتنی توہین کیوں کرتے ہیں سب سے پہلی وجہ یہ جان لے آپ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توہید کی دعوت دی ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور لوگوں کو بندوں کے در سے اٹھا کر کے بندوں کے رب کے در پر لے آیا یہ چیز ان سے برداشت نہ ہوئی اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہ تو جانوروں کی اور نجانے کن کن چیزوں کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں ان سے یہ چیز برداشت نہ ہوئی کہ ایک بندہ کھڑا ہو اللہ کی توفیق سے اور اس کے بعد وہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے ان سے یہ چیز برداشت نہ ہوئی ایسے ہی یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور آپ کی توہین کیوں کرتے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان اپنے رب کا تعرف پیش کیا اللہ کی عظمت کو بیان کیا اور وہ تمام عیوب جو ان یہودیوں نے ان نصرانیوں نے ان کافروں نے اللہ کے تعلق سے لگا کے رکھے تھے آپ نے ان عیوب سے اللہ کو پاکیا آپ نے بتایا کہ اللہ ایک ہے جبکہ ان کا عقیدہ یہ ہے ان یہودیوں کا ان نصرانیوں کا کہ اللہ کا بیٹا بھی ہے اللہ کی بیوی بھی ہے اور نہ جانے ان کافروں نے ان غیروں نے ان غیروں نے کن کن چیزوں میں اللہ کو تلاش کر کے رکھا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عظمت کو بیان کیا یہ چیز ان سے برداشت نہ ہوئی اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کی مخالفت میں لگ گئے یہ اللہ کے رسول کی توہین کیوں کرتے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانے سے پہلے سارے لوگوں کے ایک بات کا پیغام دیا وہ یہ کہ لوگوں تمہارا باپ ایک ہے تم ایک باپ سے پیدا کیے گئے ہو تم سب برابر ہو اللہ کے ہاں ہاں جو تقویٰ کے اعتبار سے جتنا بڑا ہوگا اس کا مقام اللہ کے اتنا زیادہ ہوگا لیکن ان کے ہاں کیا ہے ان کے ہاں ذات ہے دھنم ہے کوئی شودر ہے تو کوئی برہمن ہے اور کوئی شطریہ ہے تو کوئی کسی اور ذات کا ماننے والا ہے نہ ان کے یہاں یہ ان میں جاتے نہ وہ ان میں آتے ہیں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو اپنے قدموں کے نیچے روند دیا آپ یقین جانے اگر اسلامی قانون کو واقعی لوگ مان لے تو بڑے بڑے چودریوں کی چودراہت ختم ہو جائے یہ ان سے برداشت نہ ہوئی یہ ان سے برداشت نہ ہوئی اور یہ لوگ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کرنے پر اور آپ کی توہین کرنے پر یہ آمادہ ہو گئے ہیں اللہ اکبر ایسے ہی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیوں کرتے ہیں کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالی قسم کے اخلاق کی تعلیم دی ہے آپ نے لوگوں کو بے حیائی سے روکا بے حیائی کو مٹایا انسانوں کو انسان بن کر زندگی گدارنے کا سبق سکھایا جبکہ یہ لوگ اچھے اخلاق سے آرہی ہیں یہ اچھے اخلاق سے آرہی ہیں ان کے یہاں زندگی گدارنے کا کوئی ندام حیات نہیں ہے ایسے ہی یہ بے حیائی کے عادی ہیں یہ فہاشی اور بدکاری سے بھرے ہوئے معاشرے کو ترجیح دیتے ہیں یہ ننگا رہنا ننگا پن کو اپنے یہاں بڑی ترقی کا زامین سمجھتے ہیں اللہ اکبر اور ایسے ہی انہوں نے زنا کا بازار گرم کیا انہوں نے نشے نشہ آور عڈوں کو کہہ لیجئے کہ آباد کیا اور ان لوگوں نے بے مقصد زندگی گدارنے کو ترجیح دیا جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو مٹا کر کے ایک بامقصد زندگی دی جہاں پر ایک عورت کی عزت کی حفاظت ہوتی ہے جہاں ایک مرد کے عزت کی حفاظت ہوتی ہے جہاں ایک عورت کے جان کی حفاظت ہوتی ہے جہاں ایک مرد کے جان کی حفاظت ہوتی ہے اور ایسی تعلیم دی آپ نے آپ نے کہا کہ زمین پر اتنا امن ہوگا کہ ایک عورت غالباً عراق سے یا حیرہ سے حیرہ سے چل کر کے آئے گی بیت اللہ کے حج کے لیے اور اسے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہوگا صحابہ نے کہا کہ ہم نے دیکھا ایک عورت اکیلی اونٹ پر بیٹھ کر کے آتی ہے اور اسے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے یہ چیز ان سے برداشت نہیں ہوتی مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے ہمارے طائف اسلامیک سنٹر جالیات میں دائی اور مبلغ ہیں شیخ رحمت اللہ بالی صاحب کشمیر کے ہیں آپ اکثر ایک واقعہ سناتے تھے ہم لوگ جب آفیس میں بیٹھتے تھے انہوں نے کہا کہ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ ذرا آپ دیکھیں کہ نبی کے دور کا فرقہ معمول ہوگا ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ جو موجودہ سعودی حکومت ہے ان کے جو دادا ملک سلمان کے دادا جب ان لوگوں نے اپنی حکومت قائم کی تو ایک بندہ لمبا تڑنگا کالا کلوٹا شخص جو ہے ان سے ملا ان سے ملا اور ملک عبدالعزیز کو بڑی دعائیں دی اس نے پوچھا کیا بات ہے کہتا ہے کہ میں بڑا ظالم تھا جب تک میں توہید نہیں جانتا تھا جب تک مجھے سنتوں کا علم نہیں تھا بڑا بڑا ظالم تھا میں اور اس نے شیخ عبدالعزیز رحمہ اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس بندے نے ہمیں توہید اور سنت سکھلائی یقین جانو میں نے نہ جانے کتنے ہزار حاجیوں کو لوٹا ہے اس دور میں وہ مسلمان تھا کتنے ہزار حاجیوں کو میں نے لوٹا ہے لیکن اس شخص کے آنے کے بعد ان ساری چیزوں کو میں نے چھوڑ دیا ذرا غور کریں اللہ کے نبی کے سنت پر چلنے والا ایک بندہ اتنا امن قائم کر سکتا ہے تو اللہ نے جس نبی کی تائید کی کہہ لیجئے کی زمانت دی ہے اور جس نبی کی کہہ لیجئے کی مدد کی اللہ نے دمداری لی ہے اس نبی کے ذریعہ اللہ نے زمین پر کتنا امن قائم کروایا ہوگا ان لوگوں سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے اور ایک وجہ ہے جو بڑی وجہ ہے آپ دیکھیں عیسائیوں کے معاشرے میں یورپین کلچرز میں دیکھ لیجئے یا پھر ہمارے برادران وطن جو ہے ان کے بھی معاشرے میں یہ یتینر سنگھان نند ہے میں ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں ان لوگوں کے معاشرے میں یہاں معبودوں کی کوئی قدر نہیں ہے یہاں معبودوں کی کوئی قدر نہیں ہے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اپنا رب بنا لیا بعد میں ان لوگوں کو بار بار عیسیٰ علیہ السلام کی بے عزتی کرتے کرتے ایسی عادت پڑ گئی کہ ان لوگوں نے ایک فلم بنایا اور فلم کا نام رکھا دا دا وینسک کوڈ دا وینسک کوڈ فلم کا نام رکھا اس فلم میں ان لوگوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام زینہ سے پیدا ہوئے ہیں اب ان کو یہ عادت لگ گئی اپنے نبی کے ساتھ اس طرح کی بتتمیزی اور بے حیائی کرنے کی ان کی توہین کرنے کی اور یہ بار بار چاہتے ہیں کہ ہم ایسی باتیں ایسی باتیں مسلمانوں کے کانوں تک بھی پہنچائے تاکہ یہ بھی اپنے نبی کے تعلق سے بے غیرت ہو جائے اور یہ بھی اپنے نبی کے تعلق سے توہین کرنے سے شرمائے نہیں گھبڑائے نہیں بیلا جھجک اپنے نبی کے توہین کرتے رہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز آج مسلمانوں میں آگئی ہے معذرت کے ساتھ یہاں اتنے بیٹھے ہیں اکثر لوگ داڑی شیو کیے ہوئے یہ نبی کی توہین ہے میری بات کا برا نہیں ماننا آپ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا ہوں لیکن حق بولنے کا عادی ہوں پانچ وقت کی نمازیں نہیں پڑھتے یہ نبی کی توہین ہے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے یہ نبی کی توہین ہے آپ کو میری بات بری لگے میں معذرت چاہتا ہوں لیکن یہ حقیقت ہے اللہ کے نبی کی چہرے پر داڑی آئے آپ نے پوری زندگی داڑی کو رکھا قبر میں آپ کے ساتھ گئے آپ نے کہا نماز چھوڑنے والا جان بوجھ کر کہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے کیا نبی کے فرامین کو چھوڑنا یہ نبی کی توہین نہیں ہے آج یہ چیز مسلمانوں میں آگئی ماشاءاللہ عید ملاد کے جلوس میں پوری قوم سڑک پر تھی لیکن وہیں جب زہر کی آزان ہوئی اثر کی آزان ہوئی مغرب کی آزان ہوئی عشاء کی آزان ہوئی فجر میں تو پوری قوم مسجد سے غائب تھی یہ نبی کی توہین نہیں ہے یہ نبی کا مزاق اڑانا نہیں ہے یا یہ نبی کی لائی ہوئی شریعت کے ساتھ کھیلوار نہیں ہے اللہ اکبر عیسائیوں نے اپنے نبی کی توہین کر کر کے ہمیں اس بات کا عادی بنا دیا کہ ہم کہہ لیجئے زبان سے تو نہیں لیکن اپنی حرکتوں سے نبی کی جب توہین کرتے تو ہمیں شرم بھی نہیں آتی ہے مشاعر نے کہا تھا وَدَعْمِ تُمْ هُنَصَارَةُ تو تمدن میں ہو حلود صحیح ہے ہماری شکل و صورت جو ہے عیسائیوں کی طرح ہو گئی ہے تمدن رہنا سہنا جو ہے ہندو اور غیر مسلموں کی طرح ہو گیا ہے یہ وہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائی یہود ہمارے اسلام کو دیکھ کر کر تو یہود بھی شرمندہ ہو جاتے ہیں اللہ اکبر میرے بھائیو یاد رکھیں یہ تو تیسری بات تھی کہ اللہ اکبر یہ چوتھی بات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مخالفت کیوں کرتے ہیں اب آئیے ایک اہم بات کی طرف میں آپ کو لے کے چلوں شریعت اسلامیہ نے ان لوگوں کی کچھ سزائیں مقرر کی ہیں جو لوگ دین اسلام یا اللہ تعالی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے ہیں اور اس میں میں نے ایک اور چیز لکھا ہے اللہ کے وعدے کیا اللہ تعالی وعدے میں جھوٹا ہوتا ہے پہلے آپ یہ مجھے بتا دیجئے اللہ کے وعدے جھوٹے ہوتے ہیں جھوٹے نہیں ہوتے ہیں الحمدللہ یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے اب آئیے شریعت اسلامیہ نے گستاخِ رسول کی سزا مقرر کی ہے اور کھلے لفظوں میں کہیے تو سزا یہ ہے کہ گستاخِ رسول کی گردن مار دی جائے کیا کی جائے گردن مار دی جائے لیکن سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے نہیں اگر آپ کسی اسلامی حکومت میں رہتے ہیں اور وہاں کوئی اس قسم کا جرم کرے تو اسلامی حکومت اسے سزا دے گی نہ کہ کوئی فرد اسے سزا دے گا یا آپ یاد رکھے اس چیز کو ورنہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قانون کے مطابق آگے وہ بات آئے گی آپ اگر اسے سزا دلوا سکتے ہیں تو دلوائیے ورنہ انتظار کیجئے موت اسے بھی آنی ہے اور ہم نے بھی آنی ہے حساب اس کا بھی ہونا ہے اور حساب ہمارا بھی ہونا ہے ایہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کیا فرماتا ہے آپ صورت التوبہ کی تلاوت کریں آیت نمبر 61 پڑھی اللہ نے کہا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ اُدْنٌ کچھ لوگ اللہ کے نبی کا مزاق اڑاتے آپ کو تکلیف دیتے تھے اور کیا کہتے تھے یہ نبی کان کا کچھا ہے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کان کا کچھا ہے اپنی زبان میں یہ مزاق کے طور پر کہتے ہیں اگر ہر بات کسی یہ کان میں چلی جائے تو کہتے کیا کہ یہ کان کا کچھا ہے اللہ نے کہا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَدَابٌ عَلِيمٌ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے اللہ رب العالمین نے دنیا میں تو ان کی گردن ماری ہی جائے گی حکومت کے جانب سے دنیا میں ان کی گردن حکومت کے جانب سے تو ماری جائے گی یہ ذلت تو ہی ہے کہ سارے لوگ جو وہاں موجود ہیں وہ دیکھ لیں کہ یہ رسول کو گالی دینے والا رسول کی توہین کرنے والا ہے لیکن قیامت کے دن جو اللہ نے عذاب مقرر کے اللہ نے کہا ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے ایسے ہی اللہ رب العالمین نے سورة الاحذاب آیت نمبر سنتاون میں ارشاد فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ رب العالمین نے کہا کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں جو لوگ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں جو آپ کو کبھی پاگل کبھی دیوانہ کبھی شاعر کبھی حوست پرست کہتے ہیں نمود باللہ اللہ نے کہا اللہ نے کہا اللہ کی لعنت ہے ان پر دنیا اور آخرت میں اور میں اس کے ایک زندہ مثال آپ کو دیتا ہوں اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے یعنی جسے اللہ نے دین کی سمجھ دے دی گویا کہ اللہ کی بھلائی اس کے ساتھ ہے اور اللہ جس سے دین کی سمجھ چھین لے اور جو میڈیا میں بیٹھ کر کے کہے کہ مجھے مرنے کے بعد چتا پہ جلا دینا اور یہ کرنا وہ کرنا اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے لَا عَنَهُمُ اللَّهُ اللہ نے اپنی رحمت اس سے چھین لی کہ اس کی زبان وہ باتیں کہتی ہیں کہ جو باتیں کہنے سے کافر بھی پھر آتا ہے اللہ نے دنیا میں تو اس پر اپنی لعنت کی ہی فرشتوں کی لعنت ہوئی تمام انسانیت کی لعنت ہوئی لیکن آخرت میں بھی وہ ملعون ہے وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينَا اللہ نے کہا کہ اللہ نے اس کے لیے ایسا عذاب تیار کر کے رکھا ہے عذاب میں تو ڈالا جائے گا لیکن اس عذاب کے مزے کے ساتھ ساتھ یہ وہاں زلیل اور رسوہ بھی ہوگا ایک چیز ہے عذاب میں ڈال دیا گیا معاملہ ختم نہیں اللہ تعالیٰ عذاب میں بھی ڈالے گا اسے اور یہ وہاں پر زلیل بھی ہوگا اور رسوہ بھی ہوگا اللہ اکبر ایسے ہی سورة الاحذاب کی آیت نمبر سنتاون کے بعد آپ آگے چلیے آیت نمبر اکسٹھ میں اللہ رب العالمین نے کہا ملعونین یہ لوگ کیا ہے ملعون ہیں یہ ملعون ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے اینما سوقفو یہ جہاں بھی مل جائے اوخذو وقتلو تقتیلا انہیں اللہ کے حکم سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے جب ملعون خان کعبہ کے چادر کو پکڑ کے لٹک جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نبی کی عزت کی حفاظت کے لیے اللہ نے اس وقت خان کعبہ میں بھی خون بہانی کی اجازت دی نبی کو نبی کی عزت اور نبی کے مقام کو سمجھئے آپ کہ اللہ نے خان کعبہ میں بھی نبی کی توہین اور شریعت کا مزاق اڑانے والے کے خون بہانے کی اجازت دی اللہ نے اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن تھے خان کعبہ میں سریام ان کی گردن مار دی گئی اللہ اکبر اللہ اکبر آئیے میں اللہ کا ایک وعدہ آپ کو سناوں یہ تو تین چار وعدے تھے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ اکبر اللہ کا ایک بڑا بہترین وعدہ جو اللہ نے اپنے نبی سے کیا اس وعدے کو آپ یہاں سے جانے سے پہلے پہلے یاد رکھیں سرط الحجر کی تلاوت کیجئے آیت نمبر چورانوے اور پنچانوے پڑھی اللہ نے کہا اے نبی اللہ نے آپ کو جو شریعت دی ہے آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے اور ان کافروں سے ان مشرکوں سے آپ مو مڑ دیجئے ان سے یہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان ان سے لڑائیں ان کی اتنی وقت اور حیثیت نہیں ہے وہ تو الگ بات ہے آج میڈیا کا دور ہے ہر آدمی کے ہاتھ میں انٹرنیٹ اور موبائل ہے ورنہ ان جیسے کتنے بڑے بڑے بدبخت اس دنیا میں پیدا ہوئے اور یہاں سے فنا ہو گئے مٹا دئیے گئے تاریخ نے ان کا ذکر تک نہ کیا الگ بات ہے آج انٹرنیٹ ہے اور میڈیا بھی ان کی ہے میڈیا بھی ان کی ہے ایک مثال میں دیتا ہوں یہ یہودی یہ عیسائی یہ غیر مسلموں کی لووی جو اسلام کے پیچھے پڑی ہے اس کی ایک بڑی مثال دیتا ہوں ہم جب پڑھائی کے دور میں صحافت پڑھتے تھے یعنی جرنلزم جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے استاذ ہیں اسد آزمی حفظہ اللہ اللہ شیخ کی حفاظت کرے ہر شر اور ہر فتن سے اللہ تعالیٰ شیخ کی حفاظت فرمائے انہوں نے پڑھائی کے دوران ایک چیز بتلائی تھی کہ میڈیا کے بڑے بڑے نیوز ایجنسیز جو ہیں وہ سب کے سب یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں بریکٹ میں ایک نام لکھا ہوتا ہے یا سب نیوز ایجنسیز کے نام ہیں جو دنیا بھر سے نیوز کلیکٹ کرتے ہیں جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ میڈیا چائنل سے اپنی نیوز بیشتے ہیں بڑی بڑی جتنی نیوز ایجنسیز ہیں نائنٹی پرسنٹ یہودیوں کے ہیں اچھا فیس بک وغیرہ جب اتنا عام نہیں تھا یہاں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں ایک آٹو والا اور ایک بائیک والا ٹکرا جائے تو میڈیا میں ڈیویٹ ہوتا ہے اس کے اوپر اور وہاں بڑے بڑے حادثے واقعات ہو جاتے ہیں وہ خبریں نہیں آتی ہیں عوام الناس میں اچھا ان کا کوئی آدمی مارا جائے ایک آدمی بھی مارا جائے پوری میڈیا میں اس کی چرسہ ہوتی ہے اور سیکڑوں فلسطینیوں کو ناحق قتل کر دیا جاتا ہے اس کے بارے میں میڈیا میں ایک نیوز لی آتی ہے یہ بنیادی وجہ کیا ہے کہ پوری میڈیا پر ان کا قبضہ ہے پوری میڈیا پر تو آج یہ میڈیا ان کا ہے باتیں ان کی ہیں یہ کہیں بھی اپنی بات پہنچا سکتے ہیں مسلمانوں کو گھبرانا نہیں چاہیے ایسی سادشوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے اللہ نے کہا اللہ نے آپ کو جو شریعت دی اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے اور ان مشرکوں سے مو فیر لیجئے اور یاد رکھے اے نبی یہ جو آپ کا مزاق اڑا رہنا ان کے لئے اللہ کافی ہے آپ کے طرف سے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور اللہ نے انتظام کیا یہ مزاق اڑانے والے ختم ہو جائیں گے اس سے پہلے والے بھی ختم ہو گئے لیکن نبی کے ذکر کو تو اللہ نے قیامت تک باقی رکھا ہے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے بڑا مشہور شعر ہے کہا کہ اللہ نے اپنے نبی کا وہ ذکر بلند کیا وہ ذکر بلند کیا وہ ذکر بلند کیا کہ ہر پانچ وقت آزان میں اشہدو اللہ الہ الا اللہ کے بعد مہت دن اشہدو انہ محمد رسول اللہ پڑتا ہے اور جائیے اٹھا کر کے سروے دیکھ لیجئے دنیا میں ایک واحد آواز ہے جو چوبیس گھنٹے گونجتی رہتی اور وہ آواز ہے اشہدو انہ محمد رسول اللہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِن بڑے بڑے جہابزہ تھے اپنے دور کے بڑے بڑے ظالم تھے جنہوں نے نبی کا مزاق اڑایا آپ کی شریعت کا مزاق اڑایا آپ کے بھیجے ہوئے خط کو پھال کر کے بھیگ دیا اللہ تعالیٰ نے چند لمحوں میں چند لمحوں میں ان کی بڑی بڑی سلطنت اختم کر دی دنیا سے ان کا ذکر اللہ نے مٹا دیا لیکن آج بھی میرے نبی کا نام باقی ہے کل بھی باقی ہوگا اور قیامت میں بھی میرے نبی کا نام باقی ہوگا انشاءاللہ اللہ نے کہا نبی ہم کافی ہیں ان مزاق اڑانے والوں کے تعلق سے ہاں کچھ چیزیں ہیں جو میں خصوصی طور پر اپنے نوجوانوں کو بتلانا چاہتا ہوں عمومی طور پر آپ سب کو آئیے کچھ چیزیں ہیں جن کا ذکر کرنا میں بہت مناسب سمجھتا ہوں پہلی چیز اپنے نفس پر زبط کا لگام لگائیے کوئی بھی چیز کوئی بھی معاملہ پیش آنے کے بعد واولہ مت مچائیے پاگل اور دیوانوں کی طرح حرکتیں مت کیجئے آپ اپنے نفس پر زبط کا لگام لگائیے جلدبازی سے کام نہ کیجئے اور کوئی ایسا کام نہ کیجئے کہ آج آپ مظلوم ہیں اور آپ کی ایک چھوٹی حرکت آپ کو ظالم بنا دے اس کی مثال دیتا ہوں بڑا مشہور ہے کہ ہٹلر نے بہت یہودیوں کو مارا یہ صحیح ہے کہ ہٹلر نے یہودیوں کو مارا تھا لیکن آپ یقین جانئے واللہ ہے جتنی یہ تعداد بتاتے ہیں مارے جانے کی اتنی نہیں تھی ان لوگوں نے اپنے آپ کو بڑا معصوم بنا کے پیش کیا جیسے گویا کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں اور آج دنیا میں ایک چھوٹا سا بھی فساد ہوتا ہے اس کے پیچھے ان کی پشتپنا ہی ہوتی ہے مارا ہٹلر نے ان کو لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اتنا معصوم بنا کے پیش کیا اتنا معصوم بنا کے پیش کیا کہ ہر دیش اور ہر ملک کے دروازے پر کھڑے ہو ہو کر کہ انہوں نے رویا اور اپنے معصومیت کا ڈھنڈورہ پیٹ دیا تو آج جن کے دلوں میں نرم گوشے ہیں وہ بڑی شفقت سے یاد کرتے ہیں اللہ یہودیوں پر بڑا ظلم ہوا ہے آج ہم مسلمانوں کی حالت کیا ہے ماشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی اب ہم جوش میں آ جاتے ہیں بعض لوگ کھڑے ہو کر کے جو ہے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں اور ہاں شوشل میڈیا پر اللہ کے واسطے کوئی بیان بازی مت کیجئے آپ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ایک آدمی کی بیان بازی پوری قوم کو لے ڈوبتی ہے آپ یقین جانے اس چیز کو یقین جانے اس چیز کو میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں حالیہ ممبئی میں ایک معاملہ ہوا مہراشترہ میں مہراشترہ میں ایک معاملہ ہوا کس چیز کا معاملہ تھا کسی کو معلوم ہے امروطی میں مظلوم تھے مسلمان ایک غلطی بھی نہ کہیں اس کو اس کو استعمال کر کے ظالم مسلمانوں کو بنا دیا گیا تو آج میڈیا ہر اعتبار سے یہ تلاش کرتی ہے کہ آپ ایک موقع دیجئے کہ آپ ابھی مظلوم ہیں آپ کے نبی کے خلاف بات کی گئی آپ اپنی بات کو حکومت تک پہنچائے اس سے پہلے آپ کو ظالم بنا کر کے لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے اب وہ مظلومیت والا معاملہ ختم اب آپ ظالم ہیں آپ نے ایسا کیا آپ نے ایسا کیا اور اس کے بعد وہ بڑے بڑے میڈیا ہاؤس میں بیٹھ کر کے جن مسلموں پر پچھلے دور میں لوگ کان نہیں دھرتے تھے کہ آج ان پر ڈیبیٹس کرائے جا رہے ہیں یاد رکھئے جلدبازی نہ کیجئے اپنے نفس کو ضبط میں رکھی آپ اپنی زبان کو لگام لگائیے اور اللہ کے واسطے شوشل میڈیا پر کوئی ایسا کام نہ کیجئے کہ آپ ایک کی وجہ سے پوری قوم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے پہلی چیز دوسری بات علماء اور اہل علم سے اور جو آپ کے دانشور ہیں جو عقل اور سمجھ رکھنے والے صحیح فکر و فہم کے لوگ ہیں آپ ان سے جا کر کے چھوڑیے علماء سے بیٹھ کر کے مشورہ کیجئے ان کی رائے لیجئے سلف کا منحج پوچھئے کتاب و سنت کی معرفت حاصل کیجئے اس مسئلے کے تعلق سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھئے سورة النساء آیت نمبر 83 آیت نمبر تیراسی میں اللہ نے کہا اللہ نے کہا ان کے پاس جب کوئی معاملہ آتا ہے چاہے اس کا تعلق خوف سے ہو یا امن سے ہو تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں شور مچانا شروع کر دیتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں چلا چلی شور مچانا الٹی سیدھی اول جلول حرکتیں شروع کر دیتے ہیں اللہ نے کہا لَوْرُدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ اگر وہ اس معاملے پر معاملہ آنے کے بعد صبر و ضبط سے کام لیتے رسول کی تعلیمات کے طرف اس معاملے کو لوٹاتے یا ان کے درمیان جو اُلِي الْأَمر ہیں جو اہلِ علم ہیں جو علماء ہیں ان سے اگر مشورہ کرتے تو علماء ان امور کو جان کر کے کچھ انہیں ایسی رہنمائی کرتے جو ان کے حق میں خیر تھا کہ آج ہمارے یہ معاملہ یہ الٹا ہے آج ہماری اکثریت علماء کو گالیاں دینے والی ہے مادرت کے ساتھ اور سب سے بڑی گالی یہ کہ علماء نے کیا کیا علماء نے کیا کیا علماء کیا کر رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بہلہ حال تو اس چیز کو یاد رکھے آپ کہ اہلِ علم سے علماء سے ان امور پر آپ تبادلہ خیال کیجئے مشورہ کیجئے تیسری چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک بڑا مشہور قول ہے آپ کہتے ہیں المصائب والبلایا نقمتن او نعمتن کہ کوئی بھی مصیبت کوئی بھی آزمائش اس کے دو رخ ہوتے ہیں میرے بھائی ہم ہمیشہ ایک ہی رخ دیکھتے ہیں ہم کیا سمجھتے ہیں مصیبت ہے پریشانی ہے تو یہ میرے لئے عذاب ہے نہیں کبھی کبھی یہ مصیبت یہ پریشانی آپ کے لئے نعمت بھی ہوتی ہے کبھی کبھی نعمت ہوتی ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ یہی کہتے ہیں کہ ہر مصیبت ہر پریشانی جو ہے اس کے دو پہلو ہیں یہ عذاب بھی ہو سکتا ہے یہ نعمت بھی ہو سکتا ہے ہاں یہ ہمارے فکر پر دلالت کرتا ہے کہ ہم اسے عذاب سمجھتے کیسے نعمت سمجھتے ہیں اتنا بڑا معاملہ ہوا نا اتنا بڑا معاملہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی اور اسلام کو مٹانے کی بات کی گئی اور قرآن کو تبدیل کرنے کی بات کی گئی یہ ساری چیزیں چلتے رہیں گے قیامت تک کبڑا نہ نہیں ہے اس مصیبت کو آپ بطور نعمت استعمال کیجئے کس طور پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا آج اس بار تو ایک مرتبہ پورا مطالعہ کیجئے ہی کیجئے آپ یہ نعمت بنائیے میں نے اس بار اپنے نبی کی صیرت پڑھنی ہے کم سے کم کوئی بدبخت آپ کے موں پر بولے تو آپ اس کا جواب تو دے سکیں اس کا جواب تو دے سکیں نبی کی صیرت کم سے کم ایک بار پڑھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کیجئے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں نام نہیں بتاتا ہوں ایک فیملی اور اس کے بگل میں ایک گھرانہ تھا ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ گھرانہ اہلِ حدیث ہے اور یہ ما شاء اللہ بڑے وہ تھے اب آپ سمجھ رہے ہیں اہلِ حدیثوں کو روز ان سے ملاقات ہو گالیاں دیتے برا بھلا بولتے وہ صاحب کچھ نہیں کہتے تھے کچھ بھی نہیں واللہ ہی کچھ بھی نہیں کہتے تھے بس ہاں ملنا جلنا پڑوسی کا حق ادا کرتے ان کے ساتھ خیر کرتے بھلائی کرتے ایسے ہی باتی بات میں کچھ عرصے کے بعد بات نکلی تو ان صاحب نے کہا کہ یار آپ اتنے باخلاق اتنے باعدب اتنے سنت کے پابند ہیں آپ کس مسئلہ سے تعلق رکھتے ہیں تو اس نے موقع دیکھ کر کہا کہ میں اہلِ حدیث میں سے ہوں تو یہ صاحب کہتے واللہ ہے اگر اہلِ حدیث ایسے ہی ہوتے ہیں تو آج سے میں بھی اہلِ حدیث میں سے ہو گیا یہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کیجئے اور نبی کی سنت صرف نماز میں نہیں ہے نبی کی سنت صرف روزے میں نہیں ہے نبی کی سنت صرف زکاة میں نہیں ہے صرف حج میں نہیں ہے بلکہ سرابہ زندگی نبی کی سنت کا جیتا جاگتا تصویر ہونی چاہیے میرے بھائی ایسی زندگی آپ گزاریے ایسے ہی غیروں کے ساتھ اپنا سلوک ٹھیک کیجئے اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتلائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیم دیجئے تاکہ آنے والے دنوں میں جب فتنے اور بڑھ جائے اور نبی اور اسلام کے بارے میں اور بڑی بڑی سازشیں کی جائے تو آپ قبر میں بھی ہو تو مطمئن ہو یا قبر میں جائیں تو مطمئن ہو کر کے جائیں کہ میرا بیٹا اپنے نبی کو پہچانتا ہے میری بیٹی اپنے نبی کو جانتی ہے کم از کم اتنا کیجئے اس عذاب یا اس مصیبت کو اپنے لئے بطور نعمت استعمال کیجئے ایسے ہی چوتھی چیز جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے قانون کے مطابق اپنے نبی اور اپنے دین کے دفاع کو سیکھئے اس کے لئے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیجئے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دیجئے انہیں ویکالت پڑھائیے انہیں سمجھائیے انہیں بتائیے اور جو ہمارے مسلم نوجوان اسلامی سینٹرز میں کہلیجئے یا جہاں ممکن ہو وہاں ایسی مجلس منعقید کیجئے جس میں آپ کو وہ قانون کے وہ دھارے بتائیں وہ آرٹیکلز بتلائیں جن کے ذریعہ آپ اپنے نبی کا یا اپنے دین کا دفاع کر سکتے ہیں ہماری خواتین کے لئے بھی ایسی مجلس منعقید کیجئے جہاں ہر مسلمان کی زبان پر ہو فلا آرٹیکل سیکشن اتنے کے تحت یہ آدمی میرے نبی اور دین کا مزاق اڑانے والا ہے کوئی کھلوار کر کے ہمارے دین سے نہ جانے پائے کوئی ہمارے نبی کی توہین کر کے نہ گزر پائے آپ کو اتنا علم اپنے دستور اور اپنے قانون کا ہونا چاہیے جس ملک میں آپ رہتے ہیں اور اس کے لئے بیداری مہم چلانے کی ضرورت ہے ایسے ہی پانچوی چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اتحاد و اتفاق کیجئے جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے فرقے ہیں میں کہتا ہوں ان کو کینچی کے دو پارٹ ہونے چاہیے بھائی ہم آپس میں لڑتے ہیں لیکن ہمارے درمیان کوئی آیا تو ہم انہیں کاٹ کے چلے جائیں ایسی ہماری تربیت ہونی چاہیے کاٹنے سے مراد یہ نہیں کہ اس کی گردن کاٹ دے نہیں ہم لڑنے کے قابل ہوں ملجل کر کے کہیں چی کے دو پارٹ جب لگتے ہیں تو ہی کپڑا کٹتا ہے ایک پارٹ سے آپ نہیں کاٹ پائیں گے تو ایسی زندگی گزاری ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں اس بات کی زمانت دیا اگر اتحاد ختم ہو گیا مسلمانوں کی اتحاد مٹ گئی تو ان کی ہوا اکھڑ جائے گی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے مسلمانوں کو تہوبالہ کر کے گزر جائیں گے اور آخری بات جو سب سے اہم ہے اللہ کے طرف پلٹ جائیے گناہوں سے توبہ کیجئے اللہ سے معافی مانگئے نمازوں کی پابند یہ بھیڑ جو یہاں دکھ رہی نا یہ اثر کے نماز میں بھی ہونی چاہیے یہ مغرب میں بھی ہونی چاہیے عشاء میں بھی ہونی چاہیے یہ بھیڑ اگر ایسے ہی جمع ہو گئی اور انہوں نے مل کر اللہ سے دعائیں کر لی تو اللہ تعالیٰ ضرور بھی ان پریشانیوں کو دور کرے گا میرے بھائی اللہ نے قرآن میں ایک اصول بیان کے تم کو جو مسئبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے ہم نے اپنے نبی کو بھولایا نبی کی صیرت کو بھولایا نبی کی تعلیمات کو بھولایا اور آج اگر ہمارے نبی پر آواز اٹھائی جا رہی ہے تو ہم پریشان ہو جا رہے ہیں نہیں میرے بھائیوں یہ کچھ بنیادی باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی دعا کریں اللہ سے کہ اللہ حرب العالمین کہی گئی باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو اس کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں تو انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے اللہ العالمین آج کھلے آم تیرے دین کی تیرے نبی کی اور اللہ تیرے ذات کی توہین ہو رہی ہے اللہ مزاق بنایا جا رہا ہے اللہ ہم ان سب کے سامنے تجھے لے کر آتے ہیں اللہ ان کے مقابلے میں ہم تجھے کھڑا کرتے ہیں اللہ تو ہی ان سے بدلہ لینے والا ہے اللہ تو ہی ان سے انتقام لینے والا ہے اللہ العالمین اللہ ہمیں اتحاد پیدا فرما دے اللہ تو ہمیں اتحاد و اتفاق سے زندگی گدارنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ العالمین تو ہمارے نوجوانوں کی اصلاح کر دے اللہ تو ہمارے بزرگوں کی اصلاح کر دے اللہ تو ہمارے خواتین کی اصلاح کر دے اللہ تو ہمارے بچوں کی اصلاح کر دے اللہ العالمین تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ دین اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ہو تو ایمان اسلام کی حالت میں ہو مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے جزاکاللہ